آخرت میں آج ہم بات کریں گے فتن قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتن عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتن قبر سے مراد دو فرشتوں کا سوال کرنا ہے اور اسی طرح علم مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتن قبر سے مراد فرشتوں کو جواب دینے میں جو حیرانی جو تکلیف جو پریشانی ہوگی وہ مراد ہے لہذا فتن قبر سے پناہ مانگنا چاہیے اب رہا سوال یہ کہ قبر میں کون سے سوالات ہوگی دنیا میں انسان جب اگزیم کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے سوالات کے جوابات پتا نہیں ہوتے یا سوالات نہیں پتا ہوتے اسے کون سا سوال کیا جانے والا ہے لیکن یاد رکھئے قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کے سوالات اللہ تعالی نے بتا دیئے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کون سے سوالات آنے والے ہیں حضرت برا بن عزیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازے میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے اور زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاری سے قرید رہے تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں وہ سوالات انشاءاللہ جب اگلا آخرت والا کلپ آئے گا انشاءاللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جب تفہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں